جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کو حوچودی مولاد آدمیر اور آج میں موجود ہوں تحصیل بلکورڈ کے سہتی مقامات نرہاں کے مقام پر موجود ہوں جو کہ پوری دنیا کو اندر لاغ ڈاؤن ہے اور لاغ ڈاؤن کی صورتحال سے جو ہے ابھی پاکستان کے اندر جو ہے لاغ ڈاؤن جو یہ زیادہ طویل ہو جو کہ ہے پانچ ماہ گزر چکے ہیں یہاں پر سہتی مقامات ہیں یہاں پر حکومت کی طرف سے یہاں ایسی بلکورڈ ڈی سی منصرہ کی طرف سے اور کمیشنر ہزارہ کی طرف سے جہاں سہتی ہیں جو سہتی ہیں یہاں پر نہیں آنے دیا جا رہا ہے آپ کو بتاتا جو کہ ناظرین یہاں پر سہتی مقامات ہیں جو لوگوں کا جو روزگار ہے جو ببستہ ہے وہ سہت سے ببستہ ہے اور یہ سہت سے ببستہ ہے یہاں کے ہوتل سیشن اور جیپ سیشن ہو جہاں کے ٹوریس سے جہاں کے جو بھی ریڈی بان ہے جو بھی ان کا انسار جو ہے وہ ان سے ٹوریسٹ ہوتا ہے ٹوریسٹ جو ہے وہ سہال پہ ان کا تین ماہ کا سیزن ہوتا ہے تین ماہ جو ہے یہاں پر روزگار وہ بستہ ہوتا ہے اور نو ماہ وہ جہاں پر بیٹھ کر جو ہے یہ اس کو کھاتے کیوں کہ ان کے بعد یہ برباری جہاں پر شروع جاتی ہے لیکن یہاں پہ معاشی قتل ہو چکے لاؤگ ڈان جو زیادہ تبیل ہو چکے پانچ ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک لاؤگ کرونا وارث جو ہے وہ حتم پر بیریل لگا کر پولیس جو ہے تحصید بلکوں کی جو تھانے کی پولیس ہے جہاں پہ ٹوریسٹ کو نہیں آنے دے رہی جہاں پہ آج اتجاج بھی ہے اور یہاں پہ یہ سیاتی مقامات ہے نرہ کہان جو ہے یہ بلکل جو ہے جہاں پہ جو ہوتل سیشن کے جیپ سیشن کی جہاں پہ بلکل فاکو پر مجبور ہو چکے اور یہاں پہ معاشی قتل ہو چکے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اسیمبلیوں میں اقتدار میں تو ہے لیکن وہ یہاں پہ مقامی ایم پی اے اور امین ہے وہ ان عوام کی آواز کو بلند نہیں کرتے مجھے دیجئے اجازے انشاءالہ نے پوراں کے ساتھ پر حاضر ہوں گے چھوڑی ملداد میرے آپ ہمارے ساتھ تاؤل کریں آپ کو باڑی کا بتا دیا کہ آپ واپس ہو جائے آپ تاؤل کریں آپ ادھر جائے کہ آپ سرانٹ سے بات کریں ٹی سی مانسیرہ سے بات کریں ٹھیک ہے نا ادھر بہتر بات کریں کہ ہم اتنے بڑے ایشوز خرچے کر کے آتے ہیں اب یہ پورے ملک پہ لاکھ رہا ہے سیرپناکوڑ دے ہو تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں سے اکر زیل کریں آپ بہتے ہو جا ہمارے ساتھ بات کریں آپ ہمارے ساتھ بات کریں آپ اور ساتھ بات کریں جے اکر انگیزی رمittean میں اس وقت مجود ہوں یہ جو ڈمگلہ کی چوکی ہے ڈمگلہ بی سن سے کے اصular خاص ہے تو یہاں کے اوپر اگر چیکنگ کی جاتی ہے اس چھہ کے اندر تو بگی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ٹریفک میں قلل پیدا ہوتا ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ بہت لمبی کتاریں لگی رہی ہیں تو میرے خیال سے گرسیہوں کو یہاں نہیں چھوڑا جاتا تو انہیں ہزارہ کے اندر داخل ہی ناؤنے دیا جائے تاں کہ وہ ہریپور سے ہی داخل نہ ہو سکے اپٹرواد سے داخل نہ ہو سکے ان کا موٹر وے کے اندر مکمل چیکنگ ہونی چاہیے کہ کون کہاں سے آئے وہیں سے واپس کیا جائے ہاں جو کوئی بڑا افسر ہے وہ تو چلا جاتا ہے جو غریب آدمی ہے جو غریب بند ہیں اس سے یہاں پہ چلاتے سامنے اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ وہیں پہ روکا جائے ہریپور کے مقام پہ